ہر اقتداز سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں اخترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ناظرین میں ہوں مرزا کفیل پہ کیفی ناظرین تھانا سحاوہ میں تین روز قبل بزرگ خاتون کی مدیگت میں ایف آئی آر درجوئی جس کا مطن یہ تھا کہ میرا بیٹا ہم دونوں میاں بیوی پہ تشدد کرتا ہے اس کا ڈراب سن سامنے آیا ہے میرے ساتھ اس وقت سینئر صحافی ریاض گوندر صاحب اور نجف شزاہ صاحب مجود ہے ہم ریاض گوندر صاحب کے ساتھ بات کرنے کوشش کرتے ہیں گوندر صاحب اصل کہانی کیا ہے اس ایف آئی آر کی دیکھیں مرزا صاحب جو اب تک ہم نے جو معلومات لی ہے کیونکہ پچھلے تین دن سے یہ جو خبر ہے یہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ جو ہے نا وہ وائرل ہو رہی ہے کہ ایک جو بیٹا ہے وہ اپنے چار ملازمین کی مدد سے جو ہے وہ اپنے والدین پر تشدد کر رہا ہے اور ان کو قتل کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو زہر ہے یہ بڑی افسوسناک خبر تھی تو جب میڈیا پر وائرل ہوئی تو لوگوں نے اس پر اپنے اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ کمیٹس بھی کیا اپنے اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا مقدمہ جو ہے وہ درج ہوا ملزمان پکڑے گئے بعد میں ان کی جو ہے زمانتیں ہو گئیں لیکن جو میں نے معلومات گٹھی کی ہے جو تھانا سوہاوہ سے اور جس علاقے کا یہ وقوع ہے وہاں سے تو جو میری معلومات ہے اس کے مطابق یہی ہے کہ جو شارک نام کا بیٹا ہے وہ انگلینڈ میں ہے اور وہ بلڈ کینسر کا مریض ہے اس کے والدین والدہ اس کی کنیز اور اس کا جو والد ہے وہ اپنے بھائی جو ان کا گاؤں ہے سوہاوہ میں وہاں پر ریاض پذیر ہیں جو والد ہے وہ فالج کا مریض ہے اس کی ٹانگ بھی ٹوٹی ہوئی ہے وہ بیڑے پہ ہے اور جو والدہ ہے وہ ذہنی طور پر بھی ڈسٹرب ہے اس کا علاج وغیرہ جو ہے وہ بھی چال رہے ہیں تو جو اس کی والدہ ہے وہ پہلے بھی کچھ درخواستیں جو ہے وہ دیتی رہی ہے اسی مہینے جو ہے وہ دو نومبر کو ایک انہوں نے درخواست دی تھی جس کی ڈی پیو جو جل موجود ہیں انہوں نے انکوئری کی تو انکوئری میں یہ ثابت ہوا کہ جو مائی نے جو پہلے درخواست دی ہے وہ کچھ اور تھی اور بعد میں جو انہوں نے بیان دیا ہے وہ کچھ اور ہے اصل جو معاملہ وہ سامنے آیا وہ یہی ہے کہ جو شارک انگلینڈ میں ہے اپنے بچوں کے پاس ہے اور جو والدین اس کے یہاں پر سواہوا میں ریائش پذیر ہیں اس کے لیے جو ان کے دیکھ بال کے لیے چار لوگ ہیں ان میں ایک جو ہے اس کی جو والدہ کنیز ہے جس نے الزام لگایا ہے کہ بیٹا تشدد کرواتا ہے اور جو ملازم تشدد کرتے ہیں تو تشدد کرنے والوں میں کنیز نامی جو عورت ہے اس کا قزن ہے اور ایک جو بندہ ہے وہ انہوں نے کہہ لیں کہ خود ہی پالا ہوا ہے ایک ان کا کوئی رشتہ دار ہے وہ ویسے گیا ہوا تھا اور پولیس وہاں پہ گئی تو اس نے جو ہے اس کو گرفتار کر لیا اصل جو معاملہ میری جو سمجھ میں آیا وہ یہی ہے کہ شارک اور اس کی جو بہن ہے ان کا کوئی تنازہ ہے انہوں نے کوئی اپنی کوئی پساند کی دوسری شادی کی ہوئی ہے اور وہ پہلے والدین کے کون سے کوئی پیسے بھی لے کے گئی ہے یا گھر میں جو پیسے تھے وہ لے کے گئی ہے تو اس نے دوسری شادی کر لی ہے اب وہ چاہتی ہے کہ جو والدین کی زمین ہے جہداد ہے جس کو والدین اپنی مرضی سے اپنے بیٹے شارک کے نام پر جو ہے وہ ٹرانسفر کر چکے ہیں یہ بہ کر دیا انہوں نے جس کی انہوں نے تصدیق کی ہے دی پیو جیلم کی انکوئری میں کہ ہاں ہم نے اپنی مرضی سے اپنے بیٹے کے نام پر جہداد کروائی ہے لیکن اب کیونکہ جو ان کی بیٹی ہے وہ ان کے رابطے میں آ گئی ہے پہلے ان کا اپنی بیٹی کے ساتھ رابطہ نہیں تھا تو بیٹی یہ چاہتی ہے کہ جو جہداد ہے والدین کی اس میں سے مجھے حصہ ملے اور اس لیے اس نے یہ سارا جو ہے کہہ لیں کہ یہ ڈرامے کی ہے کہ پولیس کو کال کی ہے کہ میرے والدین وہاں پہ قید ہیں اور جو بھائی ہے وہ ملازمینز کے مدد سے چہتر کروارا ہے ان کو قتل کرنا چاہتے تھا پولیس نے میڈیا کے پریشر پہ جو ہے وہ مقدمہ درج کر لیا تھا تو لیکن وہ زمان گرفتار کی گئے ان کی دوسرے دن جو ہے وہ زمانت ہو گئی تھی نجب صاحب میڈیا کے پریشر پہ ایف آئی آر درج ہو گئی ہے مجودہ صورتحال کے مطابق پولیس کا کیا موقف ہے دیکھیں جی پولیس کی جانب سے مقدمہ تو اس میں درج کیا گیا تھا کیونکہ خبر تھی جو وائرل ہوئی ہے وائرل ہونے کے بعد وہ مقدمہ درج ہوئے ہیں کفیل صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک بیٹا ہے جو اپنے والدین پہ تشدد کروا سکتے ہیں پہلے تو یہ بات ہے دوسرا والدین ہے جو ان کو ایک بہترین اور لچگری لائف اس نے دیئے ہیں چار چار ملازمین ان کے آس پاس تھے جو ان کی لکافٹر کرتے تھے دیکھ بھال کرتے تھے اب وہی جو ملازمین جس میں ان کا سکا کزن بھی موجود ہے ایک وہ شخص موجود ہے جس کو انہوں نے خود پالا ہوا ہے وہ موجود ہے کیا وہ ایسا تشدد کر سکتے ہیں دوسری بات یہ کہ جب ایسی لائف ہم لوگ تو ایسی لائف دونتے ہیں کہ ہمیں ایسی لائف ملے کہ لوگ ہمارے آگے پیچھے ہوں اور ہماری لکافٹر کریں تو لکافٹر کرنے والے لوگوں پر ہی اگر ایک اس کی جو بین ہے جو اپنی جائداد کی لالج کے لئے وہ ایسا کرواری ہے تو اگر ایسے مقدمہ درج ہو جائیں گے تو پہلی تو اس کو بزابطہ طور پر انکوئری کرنی چاہیے تھی انکوئری کرنے کے بعد اگر وہ ملزم ٹھہرتے یا ان پر جو انہوں نے الزام لگائے وہ ثابت ہوتا پھر تو چلے مقدمہ درج ہو سکتا تھا اور ہونا بھی چاہیے تھا جب ایسی جو میڈیا کی نشاندہی پر یہ خبر چلی ہے خبر چلنے کے بعد وہ ایف آئی آر میں ان کو نمزد کر دیا گیا اور مقدمہ درج اب آپ یہ سوچیں کہ ون فائپ کال کہاں سے ہو رہی ہے برطانیہ سے پاکستان میں لوگ کوئی نہیں ہے کیا اتنی بڑی جیسے بتایا جا رہا ہے کہ دو کنال پر وہ کوٹھی ہے دو کنال کی کوٹھی میں کیا موبائل کوئی نہیں ہوگا کیا وہاں پر دوسرے فون کی سہولت نہیں ہوگی اگر ایسی سہولیات ایسی اتنی زیادہ سہولیات ہوں گی اس کے باوجود اگر ایسے الزام لگے تو یہ انتائی افسوسناگ ہے ایک بیٹا ہے جو خود مریض ہے اس پر یہ الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ وہ جائداد کے لیے وہ ایسا کر رہے ہیں جائداد جبکہ خود انہوں نے اپنے بیٹے کے نام کر دی ہے تو آپ بتائیں کہ بیٹا جائداد کے لیے لگا ہوا ہے یا پھر بیٹی لگی ہے جو پہلے سے ان کا پیسہ لے کے باگ چکی ہے اب آپ خود اس بات کامے بتائیں تو دوسرا یہ ہے کہ جن کو ملزم بنا دیا گیا ہے ان کا یہی موقف ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے ہم خود جو اپنے ان کو ہم والدین اپنے سمجھتے ہیں والدین کی طرح ہم نے ان کی خدمت کی ہے صرف یہ کہ کسی طریقے کے ساتھ ان کو ملزم بنا کر یہاں سے نکالا جائے اور جو شارک نام کا شخص ہے جو برطانیہ میں بیٹھا ہوا ہے اس کو کسی طریقے سے گلہ کیا جائے اور جتنی جائداد ہے وہ اتیار لی جائے گوندر صاحب جو شارک نامی شخص کی آپ اور نظر صاحب بات کرنے ہیں اس کا موقف کیا ہے اور دوسرا جو ملزمان جن کی زمانتیں ہو گئی ہیں پولیس ان کو اب ریلیف کیسے دے گی دیکھیں جو شارک ہے جو اس کا بیان سامنے آیا وہ تو یہی کہتا ہے کہ میں اگر انگلینڈ میں ریائش بزیر ہوں وہاں سیٹل ہوں تو مجھے تو پیسے کی تو ضرورت نہیں ہے لالچ نہیں ہے تو اب جو پیچھے مکان ہے ایک کوٹھی بنی ہوئی ہے زیارہ کروڑا روپے مالیت ہے اس کی تو اصل مسئلہ جو ہے وہ اس کا ہے دونوں آپ کہہ لیں کہ اب جو بہن ہے اس میں ایک لالچ پیدا ہو گیا ہے کہ بائی کو کسی طریقے سے رستے سے اٹھایا جائے اور جو جائداد پیچھے ہے اس کو جو ہے وہ ہڑپ کیا جائے بائی پہ جو ہے وہ مقدمت درج کروایا ہے تشہدد کا اب وہ پاکستان نہیں آئے گا جب وہ پاکستان نہیں آئے گا تو زیارہ پیچھے جو بہن ہے وہ جائداد پر قبضہ کر لے گی بہن جو ہے وہ مالک بن جائے گی تو جو اگر دوسرا جو آپ کا سوال ہے پولیس کا کہ پولیس کیسے ریلیف دے گی تو زیارہ پہلے تو پولیس نے خود ہی انکوئریاں کی ہوئی ہیں ڈی پیو تاک کی انکوئری ہوئی ہے جس میں جو ہے وہ ثابت ہو گیا ہے کہ والدہ جو ہے وہ غلط بیانی کر رہی ہے اس نے جھوٹ بولا ہے کہ میں نے جو ہے وہ جائداد کے لیے بیٹا جائے سارا کچھ کر رہا ہے اصل معاملہ تو انہوں نے خود ہی کہا ہے کہ ہم نے خود جو جائداد ہے وہ اپنے بیٹے کے نام پر جو ہے وہ ٹرانسفر کی ہوئی ہے تو اب دو سٹوریاں ایک طرف چند ہفتے پہلے یہ جو کنیز نام کی عورت ہے جو شارعہ کی والدہ اس نے خود کہا تھا کہ ہم نے اپنی رضا مندی سے جو جائداد ہے وہ بیٹے کے نام کیے اب وہ کہتی ہیں کہ بیٹا جائداد کے لیے ہم پر تشدر کرواتا ہے یا ہمیں قتل کرنا چاہتا ہے تو ان کی بعد میں وہ تو اقتضاد آ گیا تو زہرہ پولیس نے پہلے بھی انکوئری کی ہوئی ہے اب دوبارہ بھی جب یہ کیس چلے گا تو جیسے جیسے کیس چلے گا ٹرائل ہوگا تو ثبوت ان کو دینے پڑیں گے نا کہ کیسے بیٹا تشدر کرواتا تھا اگر سات آر سال سے دس سال سے یہی ملازم جو کنیز ہے اور جو اس کا خاند ہے زہرہ ان کی دیکھ بال کار رہے تھے ان کا جو علاج ہے ان کو میڈیسان وغیرہ وہی دے رہے تھے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ جو والد ہے شارعہ کا وہ معذور ہے فالج کا مریض ہے والدہ بھی وہ کہتے ہیں بیمار ہے ان کا بھی علاج چل رہا ہے تو یہی ملازمین جو ہے ان کے دیکھ بال کر رہے تھے تو ریلیف جو ہے وہ اگر دالت موجود ہے دالت میں جاکہ ان کا ریلیف مل جائے گا نجل صاحب آخری سوال آپ کے ساتھ کرتے ہیں شارعہ اپنے والدین کے ساتھ شارعہ کا اچھا سلوک ہوگا لیکن معذور ہے اگر بیمار ہے والد تو اس کی دیکھ بال بھی تو اسی کا ذمینہ اگر وہ جہداد دے گیا ہے تو دیکھ پال ان کی کرنا وہ بھی تو اسی کی فرض بنتا ہے جی بالکل آپ کی بات بالکل ہنڈر پرسن ہے ٹھیک ہے دیکھیں والد صاحب بیمار ہیں تو ان کی کفالت ان کی جو تمام تر میڈیکل میڈیسن کی زیمداری ہے کون لے رہے ہیں شارعہ لے رہے ہیں حسبتال تاک جتنے اخراجات ہیں وہ کر رہے ہیں ان کی لکافٹر کے لیے تمام تر جو اخراجات ہیں وہ خود کر رہے ہیں تو اگر ایک بندہ خود اخراجات سارے کر رہے ہیں اپنے والدین کے لیے کیونکہ اس کا فرض ہے جائداد کو ایک سیڈ پر رکھنے جائداد کو اس میں انکلوڑا کرنا بھی کیا جائے ایک بیٹے کا فرض بنتا ہے حق بنتا ہے کہ اپنے والدین کی بہتنین سے بہتنین قسم کی کفالت کرے تاکہ یہ دنیا بھی آپ کو اچھے سے اچھے لفاظ میں یاد کرے گی اور آخرت بھی آپ کی ایسے سمرے گی تو اگر جائداد کو اس میں لے آئیں تو جائداد کے لیے تو پھر آپ کے سم نے یہ سٹوری کہ کون جائداد کے لیے کر رہے ہیں جب اس کی والدہ یہ کلیم کر رہی ہے کہ مجھے انجیکشن لگایا گیا اب بتائیں کہ انجیکشن کانا لگایا گیا کیسے انجیکشن لگا اس کی کوئی رپورٹس ہیں کسی قسم کی کوئی رپورٹ نہیں ہے جب تفتیش ہوگی جب دائرہ کار اس کا وصیح ہوگا ملزمان جن پر اف آئی آر ہوئی ہے وہ بھی بہر آ چکے ہیں اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ کون پر جو انجیکشن لگا اس کے بعد جو ان کی والدہ ہے ان کو کیا اس کے اثرات ہوئے یہ دیکھنا ابھی باقی ہے یہ دیکھنا ابھی باقی ہے جی آئندہ کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ